جو منشور ہے وہ ہے انسانیت انسانیت کا مطلب یہ کہ بجائے ایک سٹیٹ جو صرف قانون بنتے ہیں جس کو ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں سارے قانون ساری بزنس سارے فائدے ایک چھوٹے سے طبقے کو امیر امیر ہوتا جاتا ہے غریب ہوتا جاتا ہے یہ ہماری پہلی گورنٹ ہے جس نے فیصلہ کیا کہ ہم نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھائیں گے اور یہ ہم کدر یہ مدینہ کی ریاست کا حصول تھا پہلی دفعہ فلائی ریاست دنیا کی تاریخ پہ مدینہ میں بنائی گئی تھی تو ہم اسی پہ چل رہے ہیں اور ہم نے وہ پروگرامز کی ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا دو پروگرامز خاص طور پہ ایک ہے ہمارا احساس کا پروگرام ہمارا جو احساس کا پروگرام ہے اس سے پہلے ایک سو دس عرب روپیہ صرف دیا جاتا تھا نچلے لوگوں کی مدد کرنے کے لئے غریب لوگوں کی اس سے ہم نے دو سو ساٹھ عرب پہ لے گئے ہیں ایک سو دس سے دو سو ساٹھ عرب پہ حبارہ چلا گئے ہیں ہم نے جو احساس پہ جب کرونا ہوا تو جو پیسہ خرچ کیا ہم نے احساس پہ ورلڈ بینک نے ریٹ کیا جو ساری دنیا میں پیسے خرچ کر رہے تھے نا کرونا کے دورار تو ورلڈ بینک نے جو ہماری ریٹنگ دی ہمارے احساس کے پروگرام کو وہ ساری دنیا میں نمبر تین پہ پاکستان پہ کہ سب سے بہترین شفاف اور افیشن طریقے سے ہم نے پیسے پانٹے اور احساس پروگرام کے اندر اور بھی خاص طور پہ میں جو ہماری کوشش ہے کہ اپنی عورتوں کم اٹھائیں خاص طور پہ جو غریب علاقوں میں ہیں جو دہاتوں میں ہیں ان کو ہماری پوری کوشش اٹھانے کی اور ان کو بہترین طریقہ اٹھانے کا کیا ہے تعلیم دینا احساس پروگرام کے اندر ہم نے جو سکولوں کے اندر سکولرشپس رکھی ہیں بچیوں کے لیے وہ بچوں سے زیادہ ہیں لڑکوں سے زیادہ ہیں اور جو ہم نے انڈرگریجورٹ سکولرشپس دیئے ہیں وہ عورتوں کے بھی 50% ہے اور سٹوڈنٹس کو بھی میل کو بھی 50% ہے کوشش کیا ہے دیکھیں میں یہ ٹی وی پروگرام دیکھتا ہوں یہ آج کل یہ جو اخوانستان کے پر پروگرامز ہو رہے ہیں یورپ ساری دنیا مغرب میں کہ جی وہ افغانستان کی عورتوں کی بڑی بڑی ان کو سب کو فکر پڑی افغانستان کی عورتوں کی وہ جی پتہ نہیں طالبان کیا کر دیں گے عورتوں کبھی دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی نے باہر سے آکے کسی ملکی عورتوں کو حقوق دلوائیں آج تک کبھی کوئی دلوا سکا ہے مجھے ایک دنیا میں میں ایک تاریخ کا طالب علمو مجھے کوئی دنیا میں یہ بتا دے کہ جی باہر سے کسی نے ملک میں آکے تو کسی اور ملکی عورتوں کو حقوق دلوائی عورتیں خود حقوق دلواتی ہیں ہماری عورتوں میں طاقت ہے اپنے حقوق لینے کے لیے ہم نے صرف ان کو تعلیم دے رہی ہے ہم نے امپاور کرنے تعلیم دے کے عورتیں خود اپنے حقوق جو انگلنڈ میں یا حقوق یا جو ویسٹ میں دلوائی تھے وہ کیا کسی نے فتح کر کے دلوائی تھے ان کو حقوق ان کی اپنی مومنٹ تھی عورتوں کی مومنٹ تھی سفرہ جیٹس تھی انہوں نے بڑی محنت کر کے اپنے حقوق لینے تو ہماری عورتوں کے پاس ہم نے صرف ان کو تعلیم دے رہی ہے اور اس کے اوپر ہماری گورنمنٹ کا سب سے زیادہ زور ہے اس کے علاوہ بھی ہم نے ان کی کئی چیزیں جو غریب لاکھوں میں عورتیں ان کے لیے مشکل ہیں مثلا ہم نے ایک سکسیشن سیڈیفکیٹس لکھا لیں اب بجائے عورتیں بڑا مشکل ہوتا تھا ان کو جا کے سکسیشن سیڈیفکیٹس کو جا کے ویریفائی کرنا تو اب وہ صرف نادر آفس پہ جائیں اور وہ ارام سے ان کے لیے ہو جاتے ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو انہیریٹنس لاؤز ہیں عورتوں کی جو جائداد ملنی چاہیے وہ بھی پہلی دفعہ ہم اب انشور کر رہے ہیں کیونکہ عورتوں کو جائداد میں حصہ نہیں ملتا وہ بھی انشاءاللہ ہم پوری طرح اس کو زور لگا رہے ہیں